جی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں گگ ہم نے بنانی کی اس طرح ٹھیک ہے جیسے میں آپ لوگوں کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح لوگوں کی پروفائل دیکھنی ہے پھر وہاں سے جو ہے ہم نے آئیڈیاز لینے آئیڈیاز لینے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے ٹیکز وغیرہ اور اپنے ٹائٹل وغیرہ ہم نے ڈالنے اور ایک اور چیز اس اور اس سے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی کسی کے گگ کاؤپی نہیں کرے کیا اگر آپ لوگ کسی کے گگ کاؤپی کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ فائیور جو ہے وہ آپ کی گگ بھی سسبینڈ کردے گا اور آپ کا ایک آξا بھی جو ہے وہ سسپینڈ کر دے گا تو اس چیزہ آپ لوگوں نے خواست خیال رکھنا ہے میں نے اسی لئے جو ہے وہ پہلے ہی ریڈڈی کر لیا ہے تاکہ میں میں آپ لوگوں کو پہلے سمجھا دوں اس کے بعد جو ہے اس کو کافی پیسٹ کر دوں تو آپ لوگوں نے یہ چیز پہلے دیکھنی ہے دوسروں دوسرے لوگوں کی پروفائل پر کہ انہوں نے گگ کس طرح لگائی ہے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے پروفائل کس طرح چیک کرنی ہے ہم نے سمپل فائیور اوپن کیا فائیور کے اوپر جو ہے ہم نے ہول سے لف بی اے لکھ دیا اب اس میں جو ہے اچھے رینکنگ والے بھی آ جائیں گے اس میں ایسے ہوں گے جن کے ریویوز ہی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جن کے ریویوز اچھے ہیں پہلے پیج پہ جو شو ہو رہے ہیں وہ لوگ اس کے بعد وہ لوگ جن کے ریویوز نہیں ہیں اور وہ پہلے پیج پہ شو ہو رہے ہیں جن کے ریویوز نہیں ہیں اور وہ پہلے پیج پہ شو ہو رہے ہیں وہ اس لئے شو ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس نے جو اپنی رینکنگ کی ہے اپنی آپٹمائزنگ کی ہے گگ کی وہ بہت اچھی کی ہے تو اس لئے جو ہے یہ فرس پیج پہ شو ہو رہی ہے صرف ہم نے لکھا کیا تھا ہول سیل ایف بی اے تو اس نے وہ اپنی گگ اس طرح سے ریڈی کی ہے کہ وہ پہلے پیج پہ ہی شو ہو رہی ہے تو ہم نے بھی یہ چیز اسی طرح دیکھنی ہے اب ہم نے کیا کیا ایک ہم نے یہ اوپن کر لیا اس کو ہم نے اوپن کیا تو یہ آ گیا اب اس نے جو ہے وہ پیکج بھی دیا میں ہے کہ جی میرا جو بیسک پیکج ہے اس نے اس کو نام دیا ہے گولڈ اور اس کا سٹینڈڈ پیکج ہے اس نے ڈائمنڈ دیا ہے اور پینیم پیکج ہے اس نے اس کا نام جو ہے وہ پینیم لکھا ہے اور اپنے پیکج بھی بتایا ہے کہ میں جو ہے اتنے چارج کروں گی پانچ پروفیٹیبل پروڈکٹ ہیں سپلائرز ہیں ہم کے ساتھ اکاؤنٹ اپروول ہے اور وہ پیسے اتنے چارج کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی گگ میں ہے کیا کیا اس نے یہ ایک ڈیٹیل نوٹ لکھا گیا اپنی گگ کے بارے میں اس نے کرائیٹیریا بتایا ہے کہ جی میرا یہ کرائیٹیریا ہے یہ ڈیٹیل آگی یہ ہم ڈال چکے ہیں پہلے ہی ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ لوگ بنا لیں گے اس ٹائم آپ لوگوں کا بھی اسی طرح سے ایک باکسہ بنا ہوا آ رہا ہوگا اور اس میں آپ لوگوں کا ڈیٹیل آ رہی ہوگی اب اس نے یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس بھی منشن کیا ہے تو جب آپ لوگ اپنا ڈالیں گے ڈسکرپشن ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیز لازمی لکھنی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا ٹائم کا ایکسپیرینس ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو کلائنٹز ہیں وہ زیادہ جو ہے لائک کریں گے اور آپ کے ساتھ کام کرنے کو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ اس بندے کا جو ہے وہ اتنا ٹائم کا ایکسپیرینس ہے اور یہ اچھا کام کر رہا تو وہ اس چیز کو زیادہ ہو بہتر سمجھیں گے ٹھیک ہے